بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اسے ترابہ رائے گا ساتھ کرتے را کریں تو آئیے چل دیں اپنی آج کی انفارمیشن کی طرف اچھا جی آج اس ہاؤسنگ سائٹی کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے جی میا محمد بخش سٹی میا محمد بخش ہاؤسنگ سائٹی تو اس سائٹی کے لیے جی مجھے میں اتنا میں آپ کو سچ اپنا بتاؤں میں اتنا سیریس نہیں تھا اس کی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے کیونکہ پہلے میں نے دو یا تین تفاہ اپنے پورے چینل پر اس کی انفارمیشن شیئر کی تھی لیکن اس کی ان دنوں اتنی مجھے میسج آ رہے ہیں اتنے کوئنس آ رہے ہیں کہ میا محمد بخش ہاؤسنگ سائٹی جو اس کی لکیشن بتائیں اور اس کا پلیس پیمنٹ بتائیں ان کے کیا ریڈز ہیں اور یہ فیلچر میں کیا کیا دے رہے ہیں تو اس کی بتائیں کچھ انفارمیشن دیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ اس کی لکیشن شیئر کرتا ہوں جی لکیشن کے حضاب سے یہ راولپنڈی گرجہ روڈ پر آتی ہے اور نیو جو تھلینہ انٹرچینج ہے موٹر بے بار تھلینہ انٹرچینج ہے یہ تین سے چار کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے یعنی نیو انٹرنیشن رپورٹ سے تقریباً پانچ سات سے دس کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے سائٹی بہت زبردست لکیشن پر ہے بہت اچھی سائٹی ہے اور یہ آپ کو جناب دے رہے ہیں فیوچر میں مسجد گیٹر کمیونٹی انڈرگراؤنڈ الیکٹرک وارٹر گیس سیوریج اور وارٹر فیلٹریشن پلانٹ اور سیکیورٹی ٹوانٹی فور آور کی پارک سو کہہ رہا اور ان کی جو مین روڈز ہیں وہ سو سے اسی فٹ سے سو فٹ تک ہے فٹ کی ورث ہے اور جو سٹریٹ سے گلی ہیں جو وہ چالیس فٹ سے ساٹھ فٹ کی ورث کی ہیں ہسپٹل سکول کالیج مال سو کہہ رہا مارکٹ ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ یعنی کہ سوائٹی کے اندر ہوگی اور جب آپ آؤٹ آف سوائٹی جا رہے ہیں باہر جانا چا رہے ہیں اسلامہ کی طرف موو کرنا چا رہے ہیں راولپنڈی سٹی میں جانا چا رہے ہیں تو آپ کو سوائٹی کے اندر سے ٹرانسپورٹ دی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ سوائٹی بڑی زبردست سوائٹی ہے جی اور ان کا جو پیمنٹ بلان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ ایچ جی اکیس لاکھ روپے پانچ مرلہ پلانڈ کی ٹوٹل پرائس اکیس لاکھ روپے سات مرلہ پلانڈ کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں جی اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار کا جو دس مرلہ کا پلانڈ ہے وہ آپ کو دے رہی ہے سوائٹی جی سچھتیس لاکھ پچاس ہزار کا جو ایک نار کا پلانڈ ہے وہ جناب سائٹی آپ کو دے رہی ہے چون سٹھ لاکھ پچاس ہزار کا یہ تو ہو گئے جی ریزیڈنچل پلارٹ جو پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے وہ آپ کو ڈاؤن پیمٹ چار لاکھ دینی پڑے جی اس کے بعد آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے انسٹالمنٹ ان کی منسلی بنتی ہے جی سولہ ہزار پہ جو سات مرلہ کا پلارٹ ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار ہے اس میں آپ نے دینے جی ڈاؤن پیمٹ دینی ہے چھ لاکھ روے اور منسلی انسٹالمنٹ ان کی بنتی ہے جی بائیس ہزار پہ اور جو دس مرلہ کا پلارٹ ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار ہے آپ نے ڈاؤن پیمٹ دینی ہے آٹھ لاکھ اور منسلی جو ان کی کس بنتی ہے وہ تیس ہزار پہ بنتی ہے ایک لاکھ ایک کنال کا جو پلارٹ ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس اٹھائیس چون سٹھ لاکھ پچاس ہزار ہے اور آپ نے پہلے دینے جی ڈاؤن پیمٹ بارہ لاکھ روپے اس کے بعد منتلی آپ نے دینی ہے پچپن لاکھ پچپن ہزار ان کی منتلی قسط بن دی ہے یہ تھے جی ریز جنشل پلان یہ پیمٹ پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں موسیقی اس کے بعد سوائٹی آپ کو دے رہی ہے جی کمرشل پلان کمرشل پلان بھی انسٹالمنٹ پر ہے اور یہ جناب کمرشل پلان میں آپ کو دے رہی ہے سوائٹی تین مرلہ کا پلان پانچ مرلہ کا پلان دس مرلہ کا پلان اور ایک کنار کا پلان یہ کمرشل میں ہے تو جو تین مرلہ کا پلات ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ بنتی ہے جی پینتیس لاکھ روپے جو پانچ مرلہ کا پلات ہے کمرشل اس کی ٹوٹل پرائس بنتی ہے جی ساٹھ لاکھ روپے دس مرلہ کا جو کمرشل پلات ہے اس کی ٹوٹل پرائس بنتی ہے جی ایک کروڑ دس لاکھ اور جو ایک کنال کا کمرشل پلات ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس بنتی ہے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بنتی ہے یہ جو پیمٹ پلان ہے وہ بھی میں ویڈیو کی لاس پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں آپ وہ ویڈیو پیمٹ پلان بھی چیک کر لیں اور جو کنٹیکٹ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے ان کی مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو آپ اسی کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے آپ بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں موسیقی موسیقی پھر ایک تفاہ کہہ رہا ہوں جب آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو پہلے بوکنگ کروانی سے پہلے آپ خود جائیں گے سوائیٹی کا وزٹ کریں گے کیونکہ آگا کر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو آپ پاکستان میں موجود اپنے کسی عزیز ریلیٹیو دوست کو اپنے گاروانوں میں آپ اپنی فیملی میں کسی کو بیٹیں جا کے سوائیٹی کا خود وزٹ کریں گے جب وہ مطمئن ہو جائیں آپ ایک دفعہ دو دفعہ وزٹ کریں جب وہ مطمئن ہو جائیں کہ سوائیٹی اچھی ہے کام اچھا ہو رہا ہے اور اتنے ٹائم میں انہوں نے یہ فینش کیا ہے اس کے بعد یہ شروع کیا ہے تو پھر بوکنگ کروائیں اس سے پہلے بوکنگ نہیں کروانی آپ نے وزٹ کے بغیر بوکنگ نہیں کروانی یہ دیجی میہ محمد بک سیٹی کی کچھ انفارمیشن مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی کی سامنے کی اجازت دیجی ہے اگر آپ سب کو خوش رکھیں دعا میں یاد رکھیں اگر آپ سب کے رزک روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ